بڑی مشکلوں سے یار اوپر پہنچے ابھی ہم لوگ اور یار میرے کو آج یہ والا ٹاس ملا کہ میں نے اس مافیا کو ختم کرنا ہے لاؤس ان ٹاس سے کیونکہ میں نے جوائن کی بھی یہ سپیشل فورسز دیکھ سکتو یار یہ کی شارٹ میں میں نے دونوں کے دونوں مافیا کے ہیڈ کو مار دیا یہاں پہ اور یار ان کے دو گارڈز کو بھی مار دیا یہ میں ابھی تمہیں تھوڑی دیر کے اندر بتاتا ہوں کہ یہ لوگ ہیں کون اور یہ لوگ چاہتے ہیں لاؤس ان ٹاس کے اندر ایک میں ٹھہر جو یار اس کو ایسے بلٹ مارنی ہے کہ دو مر جاتے لیکن نہیں بھائی صاحب دونوں نہیں مر سکے چلو یار یہ والا کام تو ہم لوگوں نے کر دیا اوپی کر کے اب میرے کو دیکھنی ہے ان کی کارز کیسی ہیں کیونکہ یار میرے کو کارز تباہ کرنے کا کافی زیادہ شوک ہے نا سو یار چلو اپنا راکٹ لانچر نکالتے اور یہ ساری کی ساری کارز کو تباہ کر دیتے ہیں نکال لیا ہے ہم لوگوں نے راکٹ لانچر اور تم لوگ دیکھنا یار ایک ہی راکٹ ماریں گے اور یہ ساری کی ساری کارز ہو جائیں گی ت بات تم لوگ دیکھ سکتے ہو ابے نہیں یار ساری کی ساری نہیں ہوئی چلو جو رہے گئے ان کو بھی ہم لوگ ابھی کر دیں گے دو منٹ کے اندر پھائی سا مزہ ہی آ گیا مجھے چلو اب یہ ویلی کار بھی تباہ کر دیتے ہیں ہاں ہو گئی اور اب تھوڑا سا کرتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ ایکشن اور یہ دیکھو ابے کھل جا کھل جا پیرا شوٹ نہیں کھلا یار میرا بے یار کافی زیادہ چوٹ فٹ لگی تھوڑے وہ دانت وانت بھی ٹوٹ گئے میرے چلو کوئی بات نہیں چل چلتے ہیں اب ہم لوگ کار کے اندر اپنی ٹھیک میں ٹھہر جاؤ یار یہ سپیشل سیکیورٹی فورسز کے ہیڈ کی کال کس لی آ رہی ہے ہاں بولو کیا مسئلہ ہے اور ابھی کال کس لی کرے ہو تم ارے فریکلن کدھر ہو تم ابے جدر تم نے بھیجاتا میں ادھر ہیوں مشن کرنے کیلئے آئے ہوں میں اچھا چلو ٹھیک ہے لیکن جلدی سے آفیس آجو ابے آفیس میں کیا کام ہے ارے آفیس آو میں تمہیں بتاتا ہوں ایک بڑا مسئلہ بناوا ہے آفیس کے اند اچھا ٹھیک ہے میں ابھی آ جاتا ہوں کائز یار بلا رہی ہے میرے کو اب یہاں پہ میرے ہیڈ نے جو کہ میرا باس بھی ہے سو یار چلتے ہیں اب اپنے باس کے پاس اور پوچھتے ہیں بھائی سب ایسا کیا مسئلہ بن گیا ویسے تو میں دن میں صرف ایک ہی مشن کرتا ہوں اس سے زیادہ نہیں کرتا یہ میرا سٹائل ہے نا کام کرنے کا اسی وجہ سے لیکن اگر زیادہ مسئلہ ہوا تو یار میرے کو پھر آج دو مشن کرنے پڑیں گے تم لوگ یار فٹا فٹ سے جاؤ اور ویڈیو کو لائ مجھے آج ہو سکتا ہے بلکل ویسے ہی مشن دے دے میرا باس مجھے اور ہاں ابھی جن کو میں نے مارا تھا یہ تو تھے سارے کے سارے مافیا کے بندے انہوں نے لاؤس سنٹوس کے اندر کافی دنگا مچا کے رکھا ہوا تھا سو میں نے ان کو مار دیا ابے بھائی ساب چلدی سے نکلو یہاں سے اسے پہلے کہ یہ کاروالا مجھے مارنے آ جائے اور یار میں فال تو کے لفڑے میں نہیں پڑنا چاہتا ہیر ہمارا آفیس قریب یہ ہے زیادہ دور نہیں ہے ابھی دو منٹ کے اندر ہی ہم لوگ پہنچ جائیں گے یہاں پہ تم لوگ تب تک جا کے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولنا تو پھر ملاقات ہوتی ہے آفیس کے اندر اور دیکھتے ہیں آج ہمیں کیا ٹاسک ملنے والا ہے وہاں پہ آفیس کے پاس تو ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ میں اتنا اوپی قسم کا آفیس ارونہ کہ میں اپنے ساتھ ٹیم بھی نہیں رکھتا جبکہ میرا باس مجھے کیا 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 تھگیا کہ اپن آفیس یار اتنا خالی خالی کس لی ابھی مجھے یہ نہیں پتا یہ سامنے کھڑا ہے میرا باس اور بھائی صاحب لگتا ہے سارے چھٹی پہ چلے گئے لیکن گئے کس لی ابھی یہ نہیں پتا ایک منٹ ہے رو میں دیکھتا ہوں کہ ادھر بھی کوئی نہیں ہے ارے یار ادھر بھی کوئی نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہو یار یہ ہمارے بیسٹ آفیسرز تھے جو کہ سارے کے سارے اس ٹیم ریٹائر ہو کے گھر کے اندر بیٹھ گئے ہیں چلو یار یہ تو خیر بات کی بات ہے پہلے باس سے تو پوچھو مسئلہ کیا بن گیا جو کہ سارے کے سارے آفیسرز یہاں پہ نہیں ہیں ہاں باس مجھے بتاؤ کہ کیا مسئلہ چل رہا ہے یہاں پہ اور یہ دی جلدی میں مجھے یہاں پہ کس لی بلالیا ارے فریکلن بات سنو میری بہت ضروری کام ہے اور بہت ضروری ایک آپریشن کن ہے آج تمہیں ہر حال کے اندر ابے یار تمہیں تو پتہ ہے میں ایک دن میں ایک ہی آپریشن کرتا ہوں دیکھو میری بات سنو اگر تو تم نے یہ اپریشن نہ کیا تو شاید تمہاری نوکری چل جائے کیونکہ اگر تم یہ اپریشن نہیں کرو گے تو پورا کا پورا لاس انٹوس تباہ ہو سکتا ہے کیا بات کر رہا ہے پورا کا پورا لاس انٹوس تباہ ہو سکتا ہے لیکن وہ کیسے تم نے آج جس مافیا کو مار ہے نا اس کے بیٹے کو پتہ لگیا کہ یہ سارے کا سارا کم سپیشل فورسز کا ہے اچھا ٹھیک ہے پھر اب کیا کرنا ہے تو پھر کرنا کیا ہے جاؤ اور اس نوبڑے کو ختم کرو اس نے ایک بہت بڑا راکٹ ریڈی کر رکھا ہے کائیو پیری کو آئیلنڈ کے اوپر اچھا کائیو پیری کو آئیلنڈ کے اوپر ایک بہت بڑا راکٹ ریڈی کر کے رکھا ہے لیکن وہ کیا لاس انٹوس کے اوپر مارنے کے لیے رکھا ہے اس نے آہ تو پھر اور کس کام کے لیے رکھا ہے اس نے دیوالی کا پٹاخا تھوڑی چلانے کے لیے رکھا ہے اس نے آہ کیا تو تم بھی ٹھیک رہے ہو دیوالی تو ابھی کافی زیادہ دور ہے نا ابے چھوڑ اس چیز کو بس تو فٹا فٹ سے جا کائیو پیری کو آئیلنڈ کے اوپر اور وہاں پہ جا کے اس اس راکٹ کو ڈی ایکٹیویٹ کر دے وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن اس کو یہ رپورٹ کس نے دی کہ ہم نے اس کے ڈیڈ کو یہاں پہ مار دیا جو کہ مافیا کا بہت بڑا آدمی تھا ارے یار وہ سٹلائٹ سے ساری کی ساری چیز واش کر رہا تھا جیسی تم نے اس کو گولی ماری تب مجھے کال آگی کہ لاس انٹوس کو بہت بڑا تھرٹ ہے اچھا وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ہمارا آفیس کتنی خالی پڑا ہوئے ارے یار وہ لاس انٹوس کے اندر ان کے کافی سارے آدم آگے ہیں نا دنگا اور فساد بچانے کے لیے تو ہمارے سارے کے سارے ایجنٹس اس کام پہ لگئے ہیں کہ ان کو ایک تو دیکھیں کہ وہ لوگ ہیں کدھر اور ان کو پکڑ کے وہ لوگ ان کو ٹھوک کے رکھ دیں چلو ٹھیک ہے میں پھر چلا جاتا ہوں کائو پیریکو آئیلنڈ کے اوپر لیکن ہاں میں تمہیں یہ بات بتا دوں یہ والا مشن میں صرف اس لی کروں کہ پورے کے پورے لاس انٹوس کو خطر ہے نیکس ٹائم اگر تم نے مجھے یہ دھمکی دی کہ تم مجھے نوکری سے نکال دوگ تو بھائی صاحب میں تمہیں بتا دوں میں نوکری چھوڑ کے چلا جاؤں گا اور اپنی ایجنسی کھول لوں گا ارے فریکلن تم اپنی ایجنسی نہیں کھول سکتے صرف اور صرف گورنمنٹ اپنی ایجنسی کھول سکتی ہے اوے جا فریکلن اتنا زیادہ اوپی ہے وہ اپنی ایجنسی بھی کھول لے گا اچھا چلو ٹھیک ہے مرضی تمہاری اور میں اپنی سپیشل فورس بناوں گا پھر اور پھر میں تم جیسے نوبڑوں کو ماروں گا ارے یار فریکل کیوں الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں فٹہ فٹ سے جا ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے اور ہاں میری ایک اور بات سن ہاں کیا بات ہے کائو پہریکو آئیلنڈ کے اوپر جانے کے لیے ائرپورٹ پہ تمہارے لیے ایک پلین ریڈی کھڑا ہوئے اوے کیا بات ہے میں پلین پہ جاؤں گا اس کا مطلب ہے میں بورٹ پہ نہیں جانے والا ارے ہاں نا بورٹ پہ جائے گا تو کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا اور وہ ہو سکتا ہے تب تک لاؤس اینڈ ٹاؤ اس کے اندر راکٹ فائر کر دیں ارے نینی یار راکٹ فائر نہیں ہونے دینا راکٹ فائر ہو گیا تو یار میرا چھوٹا بھائی اور میرا ڈاگی بھی مر جائیں گے اور میرے دوست بھی مر جائیں گے ارے تمہارا دوست بھی تمہاری ٹیم میں شامل ہے آج کیا بات کر رہے ہیں میرا دوست ٹریور بھی آج میرے ساتھ جائے گا کیا ارے ہاں نا یار ہم نے ٹریور کو بھی تمہاری ٹیم میں ڈال دی ہے اچھا ٹھیک ہے پھر میں اور ٹریور جائیں گے صرف ہاں تو ٹھیک ہے نا اس لیے تو میں نے بولا کہ تم ٹریور کو لے جاؤ کیونکہ تم ٹریور کے ساتھ مشن کرتے ہوئے کافی زیادہ خوش رہتے ہو کیا ہے تو تم بھی ٹھیک رہے ہو لیکن ٹریور ہے کدھر ابھی ارے ٹریور تمہاری کار کے پاس کڑاوا تمہارا ویٹ کر رہا ہے اچھا پھر تو ٹھیک ہے مزا آنے والا ہے ارے ہاں ویپن سارے لے کے جانا کیونکہ کائیو پیری کو آئیلنڈ کے اوپر کافی زیادہ اس کے گھنڈے پھیلے ہوئے ہیں پورے کے پورے آئیلنڈ کے اوپر اب دیکھ لیں گے ساروں کو ارے فرانکلین تم جتنا ایزی سٹاس کو سمجھ رہے ہو نا یہ اتنا ایزی ہے نہیں لیکن وہ سب تو ٹھیک ہے چلو میں سارے کے سارے گھنڈوں کو مار بھی دوں گا مافیا کے لوگوں کو بھی مار دوں گا لیکن بھائی صاحب میرے کو راکٹ ڈی ایکٹیویٹ نہیں کرنا آتا ارے تو پھر کیا کریں گے ایک کام کا نا وہاں پہ جا کے مجھے کال کر دینا میں تمہیں بتا دوں گا اس کو ڈی ایکٹیویٹ کیسے کرتے ہیں ایسا کر سکتے ہو کیا تم ارے ہاں یار میں کر سکتا ہوں اچھا چلو ٹھیک ہے پھر میں تمہیں کال کر دوں گا پھر میں چلتا ہوں اب ہاں ٹھیک ہے جلدی سے جاؤ اور اس کو ڈی ایکٹیویٹ کر دو ابے سن لیا نا کتی دفعہ بولے گا تو چلو یار گائز آج تو میں کافی زیادہ خوش ہوں کیونکہ آج میری ٹیم کے اندر آگے ہے ٹریور اور یار ٹریور پہلے کبھی بھی میری ٹیم کے اندر نہیں آیا تھا لیکن ٹریور میری کار کے پاس کیا کر ہے بھی میرے کو یہ نہیں پتا ابے چلو چلو لفٹ کے اندر چلیں اور باہر نکلتے ہیں یہاں سے لو بھائی سب باہر کی طرف ہم لوگ آ کے ہیں اب ہم لوگ جائیں گے سیدھا ائرپورٹ کے اوپر پھر وہاں سے جانے ہیں ہم لوگوں نے کہا آئے ہو پیری کو آئیلینڈ کے اوپر ابے لیکن ٹریور ہے مجھے خود سے کال کیوں نہیں کی اور کہ وہ میرے لیے مشن کا ویٹ کر رہے ہیں ابے یہ کھڑاو ہے میرا دوست آہ ٹریور کیسا یار تو ارے ایک دم بڑی آہ فرینکلین تو بتا کیسا ہے اور مشن کی ریپورٹ مل گی تیرے کو آہ یار مشن کی ریپورٹ مل گی ابے تو چھوٹی سی گن کس لی لے کے جا رہا ہے بڑی گن کیوں نہیں لے کر آئے وہاں تجھے پتہ نہیں کافی بڑے مشن کے اوپر جانے آج ہم لوگوں نے سب پتہ ہے فرینکلین میرے کو سب پتہ ہے تو ٹینچن نہ لے مجھے پتہ ہے تیری کار کے اندر سارے کی ساری گنز بھی پڑی بھی ہے اور بلد پروف جیکٹ بھی پڑی بھی ہے آہ کیا تو تو بھی ٹھیک رہا ہے نوبڑے اس لیے تو اٹھ کے میرے پاس آ گیا رہا کہ میری کار کے اندر کافی مس قسم کے ویپنز پڑے ہوتی ہیں ارے تو جو مرضی سمجھ لے مجھے کوئی ٹینچن نہیں ہے چلیں گا پھر ہاں ہاں چلو چلو پہلے ائرپورٹ پہ جانے کیا ہاں یار پہلے ائرپورٹ پہ جانے وہاں پہ ہمارا سپیشل قسم کا پلین ویٹ کر رہا ہے اور مجھے ابھی یہ نہیں پتا کائیو پیری کو آئیلینڈ کے اوپر ہم لوگ کیسے پھریں گے ہاں تو کال کرنا بوس کو بوس سے پوچھ کے کیا سین ہے وہاں پہ ہاں ایک میں ٹھہر جاب پوچھ لیتا ہوں میں اے بوس میری بات سنو ہاں فریکلن بولو کیا ہوگی ہے ارے یار کائیو پیری کو آئیلینڈ کے اوپر تک تو تم نے ہمارے کو پلین دے دیا لیکن تم لوگوں نے ہمیں وہاں پہ کوئی کار وغیرہ بھی دیا کہ نہیں ارے فریکلن یار وہاں پہ کار خود ڈھونڈ لینا نا تم میں تمہیں اب وہاں پہ کار کیسے پروائیڈ کروں میں وہاں پہ تمہیں اگر کار دے سکتا ہوتا تو میں تم لوگوں کو کس لی بیچتا اچھا چلو ٹھیک ہے یار ابے پیدل پھرنا پڑے گا یار پورے کے پورے آئیلینڈ کے اوپر چلو ٹھیک ہے پھر بیٹھو کار کے اندر کوئی چندہ کی بات نہیں ہے سمال لیں گے سب کچھ آہ ٹھیک ہے سمالنا تو پڑے گا ہمیں لیکن یار یہ تیرا دوسرا مشن ہے نا آج کا ہاں یار دوسرا مشن ہے میں نے اس کو بول دیا کہ یہ تو صرف امرجنسی کی سچویشن میں میں دوسرا مشن کر رہا ہوں اگر تم نے مجھے کبھی دوسرا مشن دیا تو میں اس پیشل فورس کو چھوڑ دوں گا ارے کیا بات کر رہا ہے ابے ہاں نا یار مجھے اس نے دمکی لگائی تھی اور بول رہا تھا کہ اگر یہ والا مشن میں نے ناکیا تو وہ میرے کو نوکری سے نکال دے گا ابے کتا نوبڑا ہے یار یہ ہاں یار میں بھی تو ہی کہہ رہا ہوں کتا نوبڑا ہے خیر تجھے کیسے پتہ لگا کہ میں آج مشن کے اوپر جا رہا ہوں ارے یار بات ایسے تھی کہ جب تو آیا نہیں تھا نا تو پورے کے پورے آفیس کے اندر ایک کھلبلی زمچ گی تھی ابے کیسی کھلبلی ابے یہ ہی کہ لاؤس انٹوس کے اندر ایک بہت بڑا میزائل اٹیک ہونے والا ہے سو اس نے سارے کے سارے ایجنٹس کو بولا کہ لاؤس انٹوس کے اندر پھیل جائیں اور جہاں جہاں مافیا کے لوگ ہیں ساروں کو ٹپکا دیں ورنہ وہ لوگ دنگا فساد بہت زیادہ مچا دیں گے اچھا ٹھیک ہے تو تو کیوں نہیں گیا ارے وہ میرے کو بھی بیج رہا تھا لیکن وہ کافی زیادہ ٹینچن میں تھا ابے کیسی ٹینچن میں تھا وہ ارے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ فرینکلن کو اگر مشن دیا تو فرینکلن نوبڑا کئی مر نہ جائے اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ وہ بغیر ٹین کے کام کرتا ہے اپنی ٹین کو بناتا ہی نہیں ہے ورنہ وہ سارے کے سارے ایجنٹس تیرے ساتھ کام کرنے کے لیے بلکل ریڈی تھے پھر کیا ہوا پھر میں نے اس کو بولا کہ میں فرینکلن کو منا لوں گا تو تم مجھے اس کی ٹین میں ڈال دو تو پھر بوس کافی خوش ہوا اس نے بولا ٹھیک ہے جیسی فرینکلن آئے گا تو میں اس کو بول دوں گا ابے یار میں تو ان کو کب سے کہہ رہا ہوں کہ میری ٹیم کے اندر اگر کسی کو ڈال لیں تو صرف اور صرف ٹریور کو ڈالو مجھے اس کے علاوہ کسی بھی اپنے ایجنٹ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے ہاں اس بات کا تو میرے کو پتا ہے تو اس نے پھر مجھے ڈال دیا تیری ٹیم کے اندر چلو اب ہم لوگ آج مشن کریں گے نا تو اس نوبڑے کو سمجھ آجے گی کہ ہم دونوں کی ٹیم کتنی زیادہ اوپی ہے صحیح کہہ رہا یار ٹریور تو ارے یہ پیچھے گنز بغیرہ کدھر پڑی بھی ہیں ابھی تیری سیٹ کے نیچے ہیں ساری کی ساری ویک کھولنا اس میں سے گن بھی نکال لے اور فٹہ فٹ سے بولٹ پروف جیکٹ بھی پہن لے ہاں ٹھیک ہے بولٹس بھی کافی رکھی میاں تونے تو ہاں یار بولٹس رکھنی پڑتی ہے نا گاز یار جب تک یہ ریڈی ہوتا ہے اور میں پہنچتا ہوں پلین تک تم لوگ یار فٹہ فٹ سے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو یار کمنٹ ضرور کرنا دیکھو تم لوگ اگر کمنٹ کرو گے نہ تب ہی میں یہ والا مشن اوپی کر کے کر سکوں گا آج سے پہلے جتے بھی مشن میرے اوپی ہوئے وہ تم لوگوں کے کمنٹ کی وجہ سے ہوئے کیونکہ تم لوگ کمنٹ کرتے ہو ویڈیو کو لائک کرتے ہو جس کی وجہ سے مشن کافی زیادہ آسان ہو جاتا ہے ہاں یار یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے فرینکلین جلدی سے جاؤ کمنٹ کرو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب بھی کرو لیکن پلین کدھر ہے ہمارا یہاں پہ ہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں پلین کدھر ہے ہمارا ہے جو میں بوس کو دوبارہ سے کال کرتا ہوں اوے بوس وہ ہمارا پلین کدھر کھڑا ہے یہاں پہ ارے فرینکلین سامنے تمہیں پلین کا یارڈ نظر آ رہا ہوگا ابے ہاں یارڈ تو نظر ابھی ہاں ٹھیک ہے نظر آ گیا مجھے جلدی سے جاؤ اس کے اندر تمہارا پلین ویٹ کر رہا ہے اوکے ٹھیک ہے چلو یار یہ سامنے یارڈ بنا ہوئے کہہ رہے کہ اس کے اندر ہمارا پلین ویٹ کر رہا ہے واہ یار کافی عجیب سا پلین نہیں ہے گیا ٹریور ارے ہاں یار مجھے تو اس پلین کی سمجھ نہیں یاری کیسا پلین ہے یہ ہم دونے اس میں آ بھی جائیں گے کے نہیں ابے نوبڑے تو اس کو چھوڑ دیکھ میری کار اس کے پلین سے زیادہ بڑی ہے ارے یار سپیشل سیکیورٹی فورسز والوں کا ہو سکتا پلین ہے ایسا ہی ہوتا ہو ہاں ٹھیک ہے لیکن کار کو کدھر پارک کروں ارے ادھر ہی کر دے گئی سائٹ پہ ہماری کار کو کس نے لکھے جانا ہے ہاں کیا تو تو بھی صحیح رہے جس نے یہاں پہ پلین کھڑا کیا ہوگا اس کو پتا ہوگا نا کہ یہ سپیشل فورسز والوں کا پلین ہے سو ہماری کار کو چھڑے گا بھی کوئی نہیں صحیح کہہ رہا تو ابے جلدی سے آجا ابے بند کس لی کر دیا کھول اس کو ابے وہاں سے کھول لے نا اپنا اچھا ٹھیک ہے کھول لیتا ہوں ابے یار بن کر جلدی سے ہوا لگ رہی ہے میرے کو اوپر والے فین سے آہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں گیا ہاں نا چل جلدی کا جلدی کر فٹا فٹ سے جاتے ہیں کائیو پیرک آئیلینڈ کے اوپر ابے پلین کا کلر تو کافی زیادہ اوپی ہے ہاں یار میرے کو بھی اب اچھا لگ رہے لگ گیا کافی لکجری سا پلین ہے نا ہاں یار کافی لکجری سا پلین ہے لیکن پتہ نہیں یہ وہاں پہ پہ پہنچ سکے گا یا نہیں میرے کو کافی زیادہ چھوٹا لگ رہا ہے ارے تیرے کو کائیو پیرک آئیلینڈ کا راستہ آتا ہے ابے یہ تو پتہ ہی نہیں پوچھا ہی نہیں میں نے تو پھر ہم جائیں گے کدھر نوبرے پلین کے اندر تو تو بیٹھ گئے لیکن کائیو پیرک آئیلینڈ کے اوپر کیسے جائیں گے ابے یہ تو سوچنا پڑے گا نا ہاں تو نوبرے جلدی سے سوچنا ٹھہر جاؤ میں بوس کو کال کرتا ہوں دوبارہ سے ہاں بولو فریکلن کیا ہو گیا اور کال کس لی کر رہے ہو ارے یار بات ایسے کہ تم نے ہمیں بولا تو تھا کہ کائیو پیرک آئیلینڈ کے اوپر جانا ہے اور اب ہم لوگ پلین کے اندر بھی بیٹھے ہیں ابے نوبرے مجھے آواز آ رہی ہے پیچھے پلین کی کام بتاؤ کام کیا ہے تمہیں ابے ہمیں کائیو پیرک آئیلینڈ کا راستہ نہیں آتا ارے بس یہ پرابلم ہے کیا ارے ہاں یار بس یہی پرابلم ہے ارے نوبرے پلین کے اندر میپ پڑا ہوئے میپ دیکھ کے جاتا جا اچھا چلو ٹھیک ہے ارے کیا کہہ رہا ہے بوس ابے بوس کہہ رہا ہے کہ پلین کے اندر ہی میپ پڑا ہوئے ہاں پڑا ہوئے تو ہے چل جانے دے اب تو چلو ٹھیک ہے بھائی سب جانے دیتے ہیں کتنا دور ہے یار یہ میرے کو بتا سکتا ہے ابے زیادہ دور نہیں ہے قریب ہی ہے اچھا میں سمجھا تھا کافی زیادہ دور ہوگا ارے نہیں یار زیادہ دور نہیں ہے ایک کام کر تھوڑا سا پلین کو لیفٹ پہ کر لے لیفٹ پہ چل ٹھیک ہے کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ارے ہاں آپ جانے دے بلکل سیدھا یہیں پہ آئے گا وہ چلو ٹھیک ہے ابے پیچھے دیکھ پیچھے کتنا زیادہ ویپن پڑا ہوئے یہاں پہ بھی ارے اس کا مطلب ہے ہمارے بوس میں ہمارا کافی زیادہ خیال رکھا ہے ارے یہ پلین اتنا زیادہ ہل کس لی رہا ہے میرا خیال ہے یہ زیادہ اونچہ اڑنے کے لیے بنا نہیں ہوگا نا تو نوبڑے تو اس کو کیوں اتنا زیادہ اونچہ اڑا رہا ہے بے بس ویسے ہی میں نے کہا کہ اس کو زیادہ اونچہ اڑاتے ہیں تاکہ جلدی سے پہنچ جائے نا ابے یہ کون سی سائنس ہے تیری بے ویسی بول رہا ہوں میں اور دیکھ سامنے دور دور تیرے کو شاید نظر آ رہا ہوں آئیلینڈ آ گیا ہے ارے ہاں یار نظر تو آ گیا مجھے چل جانے دے اب وہ جیزی میں ادھر اوکے ٹھیک ہے فول تھرٹل میں نے دبا دیا اس کا ٹربو بھی میں نے آن کر دیا ہے ارے سلو کر تیرے سے پلین رکھتا بھی تو نہیں ہے اور ٹائرز کھل لے اس کے ہاں ہاں ٹائرز کھل لیے میں نے ابے تھوڑا سا اوپر کر ابھی نیچے کدھر اتا رہا ہے تو پانی میں گر کے مرنے کا دل کر رہا ہے کیا تیرا ارے نہیں نہیں پانی میں نہیں گریں گے دیکھیں یار ٹریور میں نے ابھی تک کتنا بڑا کوئی راکٹ دیکھا نہیں ہے جو کہ پورے کا پورا لاؤس انٹوس تباہ کر کے رکھ دے ہاں ہاں دکھاتا ہوں میں تیرے کو آج ہم لوگ اسی کو تو دیکھنے آیا ہے یہاں پہ ارے دھیان سے اتار اس پلین کو اور ہم لوگ اس راکٹ کو وہاں پہ بند کرنے کے لیے آیا تاکہ وہ ٹاؤس انٹوس کے اوپر اڑ کے حملہ نہ کر دے ہاں کیا تو تو بھی ٹھیک رہا ہے ابے تھوڑا سا پلین کو اور آگے جانے تھے جب تک کار نہیں ملے گی ہم لوگ پلین سے نہیں نکلیں گے ابے یار مجھے نہیں پتا یہاں پہ کار کدھر ملے گی ادھر لیفت پہ دیکھ ذرا لیفت پہ تو کوئی بھی کار نہیں ہے چل ٹھیک ہے پھر پلین کو اندر کھڑا کر دے ابے پلین اندر چلا جائے گا ارے جانا تو چاہیے چل موڑ دوبارہ سے رائٹ پہ ابے فس گیا نا بولا تھا میں نے تیرے کو یہ نہیں جائے گا ابے نوبڑے کب بولا تھا تُو نے بس یہ پوچھا تھا کہ یہ جائے گا کہ نہیں میرے بولا تھا شاید یہ چلا جائے ابے پھر سے ٹکرا جائے گا نہیں اس کو ٹکرانے نہیں جائے نا اس کو ہم لوگ سائٹ پہ کھڑا کر دیتے نا تاکہ واپسی میں ہمارے یہ کافی زیادہ کام آسکے ابے واپسی کی ٹینچن نہ لیں واپسی پہ تو یہاں پہ کافی ساری بوٹس مل جائیں گی یا پھر ہیلیکاپٹر بھی شاید مل جائے تجھے کیسے پتا ابے نوبڑے اتنے بڑے آئیلنڈ کے اوپر جو لوگ رہتے ہیں ان کو امرزنسی میں اگر کہیں جانا ہوا تو وہ کیسے جائیں گے ہاں یار کیا تو تو بھی ٹھیک رہے چلاجہ ٹریور مجھے لگتا ہے کہ سامنے والی سائٹ پہ نہ کوئی نہ کوئی کار ہمیں شاید مل جائے تیرے کو کیسے پتا ابے میرا گیس ہے یار یہ میں کونسا اس آئیلنڈ کے اوپر ڈیلی آتا ہوں میرا کونسا گھر بناوا ہے اس آئیلنڈ کے اوپر صحیح کہہ رہا ہے تو ہمارا گھر تو ہے ہی نہیں اس آئیلنڈ کے اوپر پھر ہم کیسے ڈھونڈیں گے کار کو ابے یار کیا عجیب الٹی الٹی باتیں کر رہے ہیں ایک میں ٹھہر جا ادھر شاید اندر کوئی کار ہو ابے یہ تو ساری کی ساری جگہ تباہ ہوئی بھی ہے صحیح کہہ رہا ہے یار یہ تو سارے کا سارا آئیلنڈ ہی تباہ ہوئی ہے اس کا مطلب ہے یہاں پہ کوئی گڑ بڑ ہوئی ہوگی ارے میرا خیال ہے یہاں پہ کوئی بم بلاسٹ ہوا ہوگا مجھے بھی ایسا فیل تو ہو رہا ہے ابے یہاں پہ ہم اندر جا سکتے ہیں کے نہیں ارے نہیں ساری کی ساری جگہ لوک ہے تیرے کو کیسے پتا ہاں تو تو گھس سکا تھا کے نہیں ابے بھائی ساب کار مل گئی ہمیں ابے نبڑے کار نہیں ہے یہ تو پورے کا پورا ٹرک ہے پیچھے دیکھ کتنا زیادہ کوڑا پڑا ہوئے پیچھے صحیح کہہ رہا ہے یار تو بیٹ جا بس ٹرک کے اندر ہم لوگوں نے اس پورے کے پورے آئیلنڈ کے اوپر پھنے پیزل تو نہیں پھر سکتے نا صحیح کہہ رہا ہے تو ابے بھائی ساب بھاگنے میں تو کافی زیادہ بڑی ہے یہ ارے واہ یار واہ ابے یہ تو کنٹرول ہی نہیں ہو رہا ابے پیچھے کافی زیادہ ویٹ پڑا ہے نا اسی وجہ سے کنٹرول نہیں ہو رہا چل ٹھیک ہے چلا اس کو ایک کام کا رائٹ پی ہو جا ہاں رائٹ پی جانے لگا تھا میں لیکن تو رائٹ پی کس نے جانے لگا تھا میرے بولنے سے پہلے ابے میں نے کہا کہ اگر روڈ سے جائیں گے تو مافیا کے لوگ ہمیں دیکھ لیں گے نا ہاں کیا ایڈیا یار تیرا اس کا مطلب ہے تیرا اور میرا دماغ کافی زیادہ میچ کرتا ہے چا صحیح کہہ رہا ہے کہا تو ارے میرے کو کیا پتا ارے ایک دم سب کچھ ریڈی ہے ٹینچن نہ لے تو جانے دے آرام آرام سے اور جیسی ہمیں یہاں پہ کوئی لوگ دیکھیں گے تو ہم دیکھ لیں گے لیکن پہلے کبھی تو آئیلنڈ کے اوپر آیا وے ارے پہلے کبھی بھی نہیں آیا وے میں اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کو یہ پورے کا پورا آئیلنڈ سرج کرنا پڑے گا تھینک گاڑ ہمیں کار کافی زیادہ اوپی مل گی جو کہ ہر راستے پہ جا سکتی ارے یار کار سے اترتے اور دیکھنے سامنے کیا چیز ہے میں نے پہلے کبھی یار اتنی بڑی چیز نہیں دیکھی ابے ٹریور یہ تو راکٹ ہے ارے کیا بات کر رہا ہے کدھر ہے ابے وہ سامنے دیکھ یہ تو بہت بڑا راکٹ ہے جیسے مون پہ راکٹ نہیں جاتا ویسے والا راکٹ ہے ارے کیا بات کر رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ تو کافی بڑا اٹیک ہو جائے گا ہاں صحیح کہہ رہا ہے پھر اب کیا کریں ابے چل اس جگہ پہ چلتے ہیں وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں اور یہ لوگ اس کو کب فائر کریں گے بھائی صاحب لیٹرلی میں یہ تو بہت بڑا راکٹ ہے ابے سن لیا ساروں نے یہ تو اب جب تک لائک نہیں کریں گے ویڈیو کو تب تک ہم لوگ یہ والا مشن کیسے کریں گے ابے کچھ نہ کچھ کریں گے ابے بیچ میں تو پانی آ گیا ارے سائٹ سے جانے دے اور ہاں میں تیرے کو بتا دوں جو بھی نوبڑا نظر آتا ہے اس کو اس کار کے نیچے دے دیں چھوڑنا تو نے کسی کو بھی نہیں ہے کیونکہ یہ سارے کے سارے لاؤس سنٹاوس کے غدار لوگ بھی ہو سکتے ہیں صحیح کہہ رہا تو یہ اولا راستہ جائے گا کیا ارے یہ تو میرے کو نہیں پتا ابے میپ کھولا تو میپ تو پلین میں رہ گیا ابے اب کیا کریں جانے دے پھر یہاں سے چل یار چلتے ہیں اسی جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ساب اندر ہے کیا ہاں ہاں جانے دے جانے دے دیکھ لیتے ہیں ابے بھائی ساب اٹیک ہو گیا یہاں پہ ہماری کار میں تو آگ بھی لگی چلو تو لو کار سے ابے نکل 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 ٹریور جلدی سے نکل کار پھٹ جائی گی ابھی ابے مار ان کو ہاں ہاں مار تو مار تو ابے یہ اتنی جلدی اتنے قریب کیسے آگے ارے میرے کو کیا پتا بس ٹھوک ان کو فٹا فٹ سے ابے کار پھٹ گی ہماری ہاں یار پھٹنا تو تھا نا اتنے لوگ فائر جو کر رہے تھے ہماری کار کے اوپر صحیح کہہ رہا ہے تو یار یہ مشن تو کافی زیادہ مشکل ہونے والا ہے میرے کو بوس نے پہلی بتایا تھا کہ اس کے اندر کافی زیادہ لوگ ہماری پر اٹیک کریں گے اس نے یہ بھی بولا تھا کہ کافی زیادہ ویپن لے کے جانا ارے لیکن یہ بات تُو نے میرے کو کس لی نہیں بتائی ابے تیرے کو بتایا تو تھا میں نے اور تُو نے خود بھی میرے سے پوچھا تھا ہاں یار پوچھا تو تھا میں نے تیرے سے ابے کدھر کدھر ہیں لوگ ایک یہ کھڑاوا ہے اس کو دیکھونا یار کیا سے چھپکے کھڑاوا ہے یہاں پہ اور یہ دیکھو یہ بھی مار دی ہم لوگوں نے گائز یار فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک کرو تاکہ پھر ہمیں موٹیویشن ملے اور ہمیں ساروں کو مار سکے ایزی لی ارے تھوڑا سا اور آکے جانے دیں ایک دو گارڈز اور بھی ہیں یہاں پہ ابے کون سے گارڈز ہیں یہاں پہ ارے مطلب کہ یہ سارے کے سارے مافیا کے لوگ ہیں ابے تیرے کو گولی لگی ہے کیا ارے نہیں گولی نہیں لگی یہ ویسی دوسرے بندے کا خون لگاوا ہے چا چل ٹھیک ہے میرا خیال ہے یہ بندہ زندہ ہے ارے نہیں مر گیا مر گیا چل ٹھیک ہے ابے یہ رہ یہ رہ ہے کس کو تو مار دی ہے ایک یہاں پہ بھی کئی بندہ چپاوے جو کہ گولی مارا ہے پیچھے درختوں کے چپ کے یہ نکل آیا باہر تھانک گوڑ یار ارے فرینکلین اب جائیں گے کیسے ہم لوگ ابے تجھے جانے کی پڑی ہے پہلے ادھر آ ادھر سے دیکھتے ہیں کہ آگے آئیلنڈ کی طرف کس سائیڈ پہ راستہ جاتا ہے ہاں ہاں چلا جا ابے یہ تو پورا کا پورا پارٹی ایریا بناوے ان کا ابے دیکھنا کیا مس سسٹم لگایا ہے انہوں نے دیکھ یار ابھی تک کینڈلز بھی جل رہی ہیں اس کا مطلب ہے یہاں پہ کوئی بہت بڑی پارٹی ہونے والی تھی میرا خیال ہے لاؤس سنٹوس کو تباہ کرنے کے بعد یہاں پہ بڑے بڑے مافیاز نے اکٹھے ہو کے پارٹی کرنی ہوگی صحیح کہہ رہا یار تو شاید یہ سارے کے سارے بندے اسی کی پرپریشن میں آئے ہوئے ہوں ابے یہ دیکھو یار کتی ساری بوٹلز پڑی ہی ہیں ابے چھوڑ دے یہ تو میرے کام کی چیز ہے ابے نوبڑے ابھی ڈیوٹی کے اوپر ہیں ہم اور یہ ابھی تیرے کام کی چیز ہو بھی نہیں سکتی میرے کو سارا کا سارا کچھ یہاں پہ تباہ کرنے دے ابے لیکن ہم لوگ آ کے کیسے جائیں گے آگے کیسے جائیں گے ابے یہ کھڑی بھی یہ کارے کدھر ہے ابے ادھر آ تو سہی نا میں چلانے لگوں اس کو اے میرے چلا نہیں تھی یار ابے چھوڑ تو کیوں چلائے گا ابے دیکھ کتنی مست ہے بھاگتی بھاگتی بھی کافی زیادہ اوپی ہے چل جانے دے جانے دے اے ہاں راکٹ کے اوپر جانے دے ہم نے راکٹ کے پاس جانا ہے ابے ہاں یار یہ نوبڑے آ گئے تھے نا جس کی وجہ سے ہم لوگ ڈس ٹریک ہوگے تھوڑے سے خیر ٹینچن نہ لے اب سیدھا جائیں گے ہم لوگ راکٹ کے پاس اور بیچ میں کوئی بھی ملتا ہوا تو اس کے لیے ہم لوگ نے کار نہیں رکھنی پہلے بتا رو میں تیرے کو ہاں ہاں صحیح کہہ رہا تو بعد میں دیکھیں گے پہلے ہم لوگ نے راکٹ کو جا کے ڈسپوز آف کرنا ہے لیکن یہ مافیا ہے کون جس نے تا بڑا راکٹ لوسن ٹوس کی طرف کر دی ہے ابے تیرے کو پتہ میں صبح ایک مشن کے اوپر گیا ہوا تھا ارے کیسا مشن ابے یار اس مشن کے اندر دو مافیاز کی میٹنگ ہو رہی تھی مجھے بوس نے بولا کہ جا کے ان کو مار دو ابے سامنے دیکھ گارڈز آ رہے ہیں ابے گارڈز نہیں ہے مافیا کے لوگ ہیں ارے وہی نا یار یہ تو کافی زیادہ نوبڑے ہیں دے دے ان کو کار کے نیچے ہاں وہی کرنے لگوں کار کی نیچے ہی دوں گا اور کیا کروں گا میں کیونکہ کار سے نکلنے کا فائدہ نہیں ہے کار سے نکلے تو یہ لوگ ادھر ادھر چھپ جائیں گے کار کے اندر رہے تو یہ لوگ ہمارے سامنے آتے رہیں گے ہاں تُو میرے کو سٹوری بتا رہا تھا چل سٹوری بھی بتاتا جا ساتھ میں ان کو نیچے بھی دیتا جا ہاں ٹھیک ہے یار بات ایسے ہوئی صبح مجھے بوس نے بولا کہ ایک بہت بڑے مافیا کی میٹنگ ہونے والی ہے لاؤس سنٹوس کے اندر تو میں جا کے ان دونوں کو اڑانا تھا تو پھر کیا کیا ابے نوبڑے جا کے اڑا دیا کہ وہ اب لاؤس سنٹوس کو اڑا دے گا کیونکہ ہم نے اس کے ڈیٹ کو جو مار دیا ہاں یار بلکل ایسا ہی ہوا تیرا دماغ تو یار کافی زیادہ چلتا ہے ابے یہ جھاڑیوں میں کدھر کار ڈال دی ابے اور کدھر لکھے جاؤں میں ان کو نظر نہیں آنگا نا ایک دم چھپ جاؤں گا ہمیں ابے یہ مرا کیوں نہیں اس کو پہلے بھی دو تفاہ مارا تھا ہم نے یہ کس کو پیچھے جو ریبٹ سا کھڑا ہوا تھا ارے ہاں نا یار اسی کو ابے سبر کر جا ان ساروں کو مار تو دیں گے ہم لوگ مر گیا گیا وہ بلا ارے ہاں وہ تو مر گیا اس کو تو مار تو ابے یہ تو مری نہیں رہا ارے مر جائے گا مر جائے گا مارے گا تو مرے گا نا لے مرنے سے پہلے بھی ہم سے بھیگ مانگ رہا تھا کہ ہم لوگ اس کو چھوڑ دیں تو اسے پہلے تو بھائی سب گولی کسی چلا رہا تھا ہمارے پہ ابے یہ دیکھو یہ بھی میڈم کھڑی بھی یہاں پہ چلو شاباش نکلو یہاں سے ابے ایک منٹھہر جائے اس کو میں کار کے اندر ہی بیٹھ کے گولی مارتا ہوں یہ جو نوبڑا باہر کھڑا ہوئے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چل جانے دے ابے ان کو بھی گولی مار دیتے گا پتہ نہیں کار سے مرے نہ مرے ایک ایک کو مارنے میں کافی زیادہ ٹائم لگ رہا ہے یہ دیکھو ایک پیچھے بھی کھڑا ہوئے اس کو بھی مار دیتا ہوں میں یہ ایک پیچھے بھی کھڑا ہوئے آہ ایک منٹھہر جائے نشانہ لینے دے مجھے اس کا لے لیا نشانہ اوپی کر کے ایک منٹھہر جائے ایک یہ بھی بھاگ رہا ہے اس کو اگر ہم لوگوں نے چھوڑ دیا تو یہ جا کے کہ یہ اپنے بوس کو بتا نہ دے ابے تیرا کیا خیال ہے نوبڑے انہوں نے بوس کو بتا نہیں دیا ہوگا اس ٹائم پورے کے پورے آئیلنڈ کے اوپر پوری ان کی فورس پھر رہی ہوگی ابے سپیچل سیکیورٹی فورسز والے ہم لوگ ہم لوگوں کو یہ ایسے مشنز ملتے ہیں جیسے آج والا مشن ملے ہیں ارے نہیں یار ایسے مشنز تو اکثر آرمی کو بھی ملتے ہیں ابے چھوڑ آرمی کو ابے راکٹ کدھر گیا یہی پہ تو تھا ارے یہاں پہ کدھر تھا نوبڑے ابے راستہ تو یہی جا رہا ہے ابے سامنے دیکھنا بڑا راکٹ ہے یار ہاں یار فریکلنگ یہ تو کافی بڑا راکٹ ہے میرا خیال ہے انہوں نے لاؤس سنٹوس کے اوپر اس کو نہیں پھاڑنا ہے اس کو مون کے اوپر پھاڑنا ہے کیونکہ اتنا بڑا راکٹ تو مون کے اوپر جائے گا نا نہیں یار اس راکٹ کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم تو ہوگی ہوگی ارے کیسی پرابلم ابے مطلب کہ یہ کافی بڑا راکٹ ہے اگر تو یہ لاؤس سنٹوس کے اوپر گرا تو میجے تو ایسا لگتا ہے کہ پورا کا پورا لاؤس سنٹوس صرف 5 سیکنڈز کے اندر تباہ ہو جائے گا ہاں یار صحیح کہہ رہا ہے تو تو نے دیکھا رہی کہ ہم لوگ چھوٹا سا راکٹ لانچر یوز کرتے اور اس سے کتی زیادہ تباہی منجاتی ہے یہ دیکھ کتا بڑا راکٹ ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے یار چلے اب ریڈی رہے ہم لوگوں نے اندر جا کے اگرم سے حملہ کر دینا ہے ابے ریڈی کیا رہا ہے سامنے دیکھ ابے سامنے تو کافی سارے بند ہیں ٹھہر جائے یہاں سے چلتے ہیں ارے یہاں سے جانے سے کیا فائدہ ہوگا ابے تھوڑا سا سائٹ سے جائیں گے نا تو ہمیں تھوڑا سا ٹائم مل جائے گا یہ ساری کی ساری جگہ کو ابزورف کرنے کا ارے وہ دیکھ کافی ساری جیپس کڑی بھی ہے راکٹ بھی ایک دم ریڈی کھڑا ہوئے کائزار تم لوگ دیکھ سکتے ہو راکٹ تو ایک دم ریڈی کھڑا ہوئے یہاں پہ سو اب ہم لوگوں نے اس کو پھاڑنا ہے ابے چل اُتر ٹریور ان کے اوپر حملہ کریں ہم لوگ ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلا جا بے یار کافی زیادہ لوگ ہیں ہیرو یار میں اپنی سکوپ نکالتا ہوں ان ساروں کے میں ہیٹ شوٹ لیتا ہوں تم لوگ فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک کرو اور کمنٹ بے لکھ دو اوپی تاکہ ہم لوگ یہ والا مشن سکسسفولی کر لیں کیونکہ ہم لوگ تو مشن کو کرنے میں انسکسسفول رہے تو یار یہ پورے کا پورا راکٹ لاؤس انٹوس کے اوپر گر جائے گا اور یہاں سارے کے سارے لاؤس انٹوس کے لوگ مر جائیں گے ابے اتنے زیادہ لوگ کدھر سے آگیا چانک سے ابے ٹریور کدھر ہے تو ارے بلکل تیرے ساتھ ہوں مار دوں گا میں انساروں کو ابے ہاں مار یار میں بھی ان لوگوں کو مار دوں ابھی کٹھے ہو کے کتنا بڑا اٹیک کرتے ہیں یار یہ لوگ تو ہاں صحیح کہہ رہا تو ایسے تھوڑی ہمیں اس مافیا نے دھمکی دی تھی اس کو پتا تھا نا کہ لاؤس انٹوس کی کوئی بھی فورس اس حملے کو ہینڈل لیں کر سکتی صحیح کہہ رہا یار یہ تو کافی بڑا حملہ ہو گیا پٹھر میں پیچھے سے سمال تو تو آگے سے سمال ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی تک تو کافی بڑی آ جا رہے ہیں ہم دونوں یہ نہ ہو کہ کوئی ہمیں گولی مار دے ابے کوئی گولی نہ مارتا تو ٹینچن نہ لے ابے اس سائٹ پہ بہت زیادہ لوگ ہیں ہاں دیکھ لیا میں نے ایک منٹ رک جا بس ابھی ان ساروں کو سمال لوں گا میں ابھی ان کارز کو بھی تو تباہ کر دے ابھی ان کارز کو ابھی نہیں تباہ کرنا میں نے پہلے میں راکٹ کو ڈسپوز آف کر دوں اس کے بعد تباہ کروں گا یہ نہ ہو کہ میں ان کارز کو تباہ کروں تو بھائی صاحب یہ والا راکٹ یہی پہ پھٹ جائے اور تجھے تو پتہ لوس انٹوس زیادہ دور نہیں یا قریب ہی ہے یہ دیکھو یا یہاں پہ بھی پیچھے چھپے ہوئے ٹری کے پیچھے اوہ یہ دیکھو ادھر بھی کیموفلچ کیا ہوئے یار انہوں نے چینل کو سبسکرائب تو یار ضرور کرو کمنٹ پہ یار اوپی لکھو تاکہ یہ والا مشن جلدی سے جلدی ہو جائے کافی زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر اٹیک کر دی ہے لیکن ابھی تک میرے کو یہ نہیں پتا کہ ان کا باس کدھر ہے جس نے یہ بہت بڑا راکٹ یہاں پہ تیار کر کے رکھا ہوئے ابے ٹریور کدھر ہے تو ابے تیرے پاس میں ہی ہوں نظر کیوں نہیں آرہا ارے آگیا نظر اے ہاں ہاں ٹھیک ہے نظر آگیا ابے یہ دیکھو یہ یہ چھپے ہوئے چھپ چھپ کے مارے نا اس لیے ہمیں پتا نہیں لگ رہا کون کدھر چھپا ہوئے پورا کا پورا جنگل ہے نا اسی وجہ سے یہ دیکھو بھائی صاحب شرٹ بھی نہیں پہنی بھی اس نے ایک منٹھے ہو یہاں پہ بھی ایک بندہ تھا یہاں مار دیا اس کو چلو بھائی صاحب اب چلتے ہیں راکٹ کی طرف کیونکہ راکٹ کو ہم لوگوں نے ایک دم بند کرنا ہے تاکہ لاؤس سنٹوس کے اوپر بڑا اٹیک نہ ہو ابے یہ کون ہے ابے ٹریور کی دے رہے تو ارے آگیا آگیا چل جانے دے اب راکٹ کے پاس آگیا ہمیں راکٹ کے پاس ابے راکٹ کو کیا کریں گے اب ہمیں یہ نہیں پتا نا ابے یار ٹریور اس کو بند کیسے کریں گے ابے میرے کو کیا پتا خود سوچنا ابے ٹھہر جب بوس کو کال کرتا ہوں ہاں فریکلن کیا بنا مار دیا کیا تم نے ساروں کو ابے نوبڑے مارنے کو چھوڑ راکٹ بالکل میرے سامنے یہ تو بہت بڑا راکٹ ہے ہاں ہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں اس راکٹ کو دیکن تُو کہاں سے دیکھ رہا ہے ارے یار سٹلائٹ سے دیکھ رہا ہوں سٹلائٹ سے یہ تو لٹرلی میں بہت بڑا راکٹ ہے ابے باتوں کو چھوڑ اس کو بند کیسے کرنا ہے ایک کام کرو جہاں سے اس کے اندر انٹر ہوتے ہیں وہاں پہ دیکھو ایک بٹن ہوگا بٹن ہوگا نہیں یار ادھر تو کوئی بٹن نہیں ہے ابے دوسری سائٹ پہ جانا اچھا جا رہا ہوں ہاں ٹھیک ہے یہاں پہ تو بٹن لگا ہے ایک کام کر اس بٹن کو بند کر دے اچھا ٹھیک ہے ایک منٹ ٹھہر جاؤ بٹن کو بند کرنا ہے چلا فون رکھو بٹن کو بند کر کے تمہیں کال کرتا ہوں ہاں ٹھیک ہے جلدی سے کال کرو ابے یار اس بٹن کو بند کرنا ہے ٹھہرو اچھل کے کرنا پڑے گا ارے اس کو گولی مار دیں ہاں گولی بھی تمہاری جا سکتی ہے اللو بھائی صاحب گولی مار دی میں نے ہو سکتا ہے اب یہ خراب ہو ہی گیا ہو ٹھہرو دوبارہ سے کال کرتا ہوں بوس کو ارے ہاں فریکلن بٹن بن کر دیا کیا ابے یار بٹن کافی زیادہ اوپر لگا ہوا تھا میرا ہاتھ نہیں جا رہا تھا سو میں نے اس کو گولی مار کے تباہ کر دیا ابے کس کو تباہ کر دیا بوم کو تباہ کر دیا کیا بے پاغل واغل تو نہیں ہو گیا تجھے ہمارا بوس کس سے اب نائے ہے بوم کو اگر میں نے تباہ کیا ہوتا تو بھائی صاحب ہم لوگ مر چکے ہوتے اور پھر تُو میرے سے بات نہ کر رہا ہوتا میری آتما سے بات کر رہا ہوتا ہاں ٹھیک ہے رہا ٹھیک ہے رہا چل ٹھیک کیا تُو نے میں وہاں پہ پوری کی پوری آرمی کو بھیجتا ہوں اور اس آئیلنڈ کے اوپر ہم لوگ پھر قبضہ کر لیتے ہیں ہاں یار فٹا فٹ سے بھیج دو اب ہم لوگ واپس آ جائیں کیا ارے ہاں یار واپس آ جاؤ تم تمہاری اب پرموشن میں کر دوں گا ابے صرف میری نہیں ٹریور کی بھی پرموشن کر ابے وئی نا تم دونوں کی پرموشن پکی چالو ٹھیک ہے رکھتے ہیں پھر ہم لوگ ہاں ہاں ٹھیک ہے بائی پھر ارے کیا کہتا ہے یہ اور تُو کیا بات کر رہا تھا کیا چیز پکی ابے یار تجھے پتا ہے کہ ہمارے بوس نے ہم دونوں کی پرموشن کر دی ہے ارے نہیں یار سچ میں ارے ہاں یار کہہ تو یہی رہا تھا وہ ارے واہ یار واہ کیا بات ہوگی یہ سارے کا سارا کمال ہماری آرڈینس کا ہے صحیح کہہ رہا ہے تُو ہماری آرڈینس اگر ویڈیو کو زیادہ لائک نہ کرتی اور کمنٹ نہ کرتی تو بھائی صاحب یہ والا مشن ہم لوگ کری نہ پاتے اور ہم اتنے بڑے راکٹ کو بند بھی نہ کر سکتے تینکیو سو مچ یار تم لوگ نے ویڈیو کو لائک کیا اور کمنٹ کر کے ہمیں سپورٹ کیا چل گیا اب ان کی کارز کو بھی تباہ کر دے ہاں کیا تو تُو ٹھیک رہے کارز کو تباہ کر دے تمہیں ٹھہر جا گرنیڈ لائے وہاں گرنیڈ مارتا ہوں گرنیڈ سے ساری کی ساری کارز بھی تباہ ہو جائیں گی اور پھر ہم لوگ یہاں سے آرام سے چلے بھی جائیں گے اوے کیا دو گرنیڈ کے اندر ہی تُو نے ساری کارز سباہ کر دی ہاں میرا خیال ہے میرا جو گرنیڈہ کافی زیادہ اوپی ہے ہاں مجھے بھی کچھ ایسا ہی فیل ہو رہا ہے چلا جا کار کے اندر بیٹھیں چلتے ہم واپسی کی طرف لاؤس سنٹوس جاتے اور بھائی صاحب آٹی کرتے ہیں کیونکہ ہماری پرموشن ہوگی ہے نا ہاں صحیح کہہ رہا ہے برگر پیزا کھاتے ہیں مست کر کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تھی آج کی اپیسوڈ ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو دھبانا مت بھولا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے ٹیک کیئر بابائی